آمیر علیہ السلام صاحب بہت بہم ملکم جناب گوڈ ٹو سی او باد یہ تھی کہ اب رہا بھی کرنا ہے مجھے رہا بھی کر دیں گے سر آپ وہ حرکت تو ٹھیک کر رہے نا پھر رہا کریں گے آپ کو آپ کو تو دیکھیں نا کتنی آپ کے آگ نکل رہی ہے آپ کی زبان سے آپ کو کس طرح رہا کریں آپ نے تو پھر آگ لگا دنی ہے علیہ السلام رہ نہیں دیں گے آپ پڑھ عمران خان کا ٹویٹ رہے ہیں اور اشارہ میری طرف کر رہے ہیں مزاق چل رہا ہے یہ بتائیں کہ یہ ساری گفتو ابھی عمران صاحب نے بھی کی آپ کے نزدیک اس وقت عمران خان کو کیا ایسا محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے آزم سواتی نے بھی دیکھ رہا ہے کنڈیم میں بھی آزم سواتی نے کہا ہے کہ جی کشمیر والا جس طرح کا معاملہ ہو گیا آزاد کشمیر حالانکہ مسئلہ تو ایک لوکل معاملہ تھا بجلی کے بیلو والا جو گورنمنٹ نے اچھی طرح چلو ڈیل کر لیا انہوں نے کہا جی کشمیر والی تحریک یہاں چلا دیں گے جو ہے وہ بڑا کنڈیم میں ملا آزم سواتی کا یہ بیان اچھا وہ کہنا اس کے بعد عمران صاحب کے ٹوئٹس کر کے اور یہ پیغام دینا عظر صاحب کے صاحبزادے کو مراد صحید کو کہ آپ باہر نکلائیں سائے رپوشٹ لیٹر باہر آ جائیں مولان فضل رمان کے ساتھ بیٹھنا پاکستہ تحریک انصاف کا ایک تحریک کی طرف انڈیکیشن کرنا یہ کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو عمران خان کیا چاہ رہے ہیں جو اس پہ میں آتا ہوں لیکن پہلے جو ہمارے میرے ہمنام ساتھی نے بات کی کمال میں معاصلت بنائی اور آپ بھی خوش ہوئے کمال ہے کہ مشرف صاحب کو جو کہ ریسکیو مل رہا تھا کہ جی آرمی چیف کا تیارہ آئی جائے کی طرح جھوٹا کیس ایک فراد جو ثابت بھی ہو گیا کون سا تیارہ آئی جائے کوئا تھا نواز شریف پہ الزام تھا یہاں پوری دنیا کو چڑھا دیا آپ نے پوری قوم کو فوج انسٹالیشنز پہ آئی ایس آئی کے دفتر پہ پی ای ایف پہ کوئی جگہ چھوڑی اس کا اس کے ساتھ کیا مماثلت ہے یہ دل کی خوشی کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ اس طرح ملا دیں کہ جی چلیں کوئی آرگومنٹ تو ہے نا برائے آرگومنٹ فوج نہیں بات کر رہی فوج نہیں بات کرے گی عمران خان سے ٹھیک ہے یہ بات تو کلیر ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں عمران خان صاحب بائیس دوہزار بائیس پچیس مئی کو کہاں تھے سوابی انٹرچینج پہ کھڑے تھے آدم سوابی صاحب کہاں تھے مانسیرہ سے جلوس لارہے تھے لاکھوں لوگوں کا آپ نے اور میں نے کتنے لاکھ لوگ اسلامباد دیکھے تھے جس میں سپریم کورٹ گوڈ ٹو سی ایو کرنے کے لیے بیٹھی بھی تھی کہ جناب تشریف لائیں ہم نے آپ کو اجازت دیا ہے آرگومنٹ بھی چیف جسٹس دے رہے تھے کہ نہیں وہ درختوں کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے لگا یہ مطلب کمال اس کے باوجود محول یہ تھا کہ چند سو لوگ پہنچے تھے اسلامباد میں اور چند ہزار سوابی انٹرچینج پہ دو گھنٹے خان صاحب نے انتظار کیا تھا اور اس انتظار میں ایک ہیلیکاپٹر کے پی ہاؤس میں اترا تھا اور وہ ایان صادق اور ان سب کے ساتھ گاکرات کرتا تھا اچھا اب اگر خان صاحب خود لے کے آ جائیں اپنے قیادت میں وہ بہت مطلب ساری عمر نہیں رہنا رہیں گے اندر جب تک ان کا کیس ہے کوٹس ان کو ریلیف بھی دے رہی ہیں اچھا کیا ہوگا جی پہلے تقریدیں کرتے تھے تو کتنی ریٹنگ تھی اور پھر بعد میں کیا ہوا اس ریٹنگ کا کہ روز ایک بات سنتے تھے چلیں اس حوے کو بھی نکال لیں ملتان میں ووٹر کہاں گیا ان کا وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی ریٹنگ گئی یہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے مطلب میرا یہ ہے کہ آپ دھمکی لگا رہے ہیں تو پھر پروف کریں آپ کیوں مولانا فضل الرمان کے در پہ بار بار جا رہے ہیں بندے کون لائے گا مولانا فضل الرمان کنفرنٹریشن کی نہیں کرتے کہ وہ آگ لگا دیں انہوں نے لاکہ اسلام آباد میں ثابت کیا کہ میں بندے بھی لا سکتا ہوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان اگر کال دیں گے کوئی تو اس نے آگے لگے ایک منٹ آپ نے سوٹ سنایا مولانا فضل الرمان کا اصلا میں اس کی مجھے عادت نہیں تو اس میں انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے اندر آواز ایک ہونی چاہیے پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتی وہ تو فوج سے بات کرنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتی مولانا فضل الرمان نے فکرہ کہا کہ ہمیں صدر وزیر آدم اور آرمی چیف میں سے ایک چوائس چاہیے وہ پارلیمنٹ میں بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی نہیں وہ کرتا کس سے کی جائے وہ تو خود سمجھ نہیں آرہا نہیں نہیں گفتگو کی زد ہے جو عمران خان کی زد ہے وہ یہ ہے کہ منڈیٹ واپس کرو اچھا منڈیٹ مولانا فضل الرمان جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو کیپی میں ان کو ملا ہے پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ نون یا پیپلز پارٹی ہونے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیپی میں میرے ساتھ تحریکن صاحب نے کیا کیا یا کیا نہیں ہوا پوائنٹ یہ کہ اس تحریک کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس حکومت کے لیے ریاست کے لیے مولانا فضل الرمان تحریکن صاحب مل جائے اور جس طرح کے عمران خان نے اب اشارے کی ہے کہ روپوش رہنما واپس آجے میں یہ پوچھ رہا ہوں نہیں یہ روپوش رہنما مقصد چاہیے ابھی خبر آئی ہے یا تو یہ جھوٹی پریس لیز ہے کہ سعودی ایو ای کے صدر نے کہا ہے کہ دس رب ڈالر کی سرمایہ کاری مطلب یہ آگ نہیں لیکن جو آپ لوگ بارچیز میں لکھ رہیں گے تو کون سمرائے کاری میں یہی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ کو لوگ بارچ جس طرح کرنے بھی نہیں دے گا دی جیس پی آر کے آپ کو پریس کانفرنس یاد رکھنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے